ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات آزم خان سے جرہ کے دوران عدالت کا محول ناساز ہو گیا شاہ محمد قریش عربانی پی ٹی آئی غصے میں آگئے ہیں عدالت نے کاروائی میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات آزم خان سے جرہ کے دوران عدالت کا محول ناساز ہو گیا شاہ محمود قریشی ربانی پی ٹی آئی غصے میں آگے عدالت نے کاروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے آزم خان سابق سیکرٹری ویزیر آزم سے جرہ کے دوران عدالت کا محول ناساز ہو گیا تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلامباد میاں شاہد سے میاں شاہد ابجڑ دیجئے گا دیکھیں پرسیکیوٹر ظلفکار نکوی اور عمر بلال عدالت پہنچے تو معزز جج ابول حسنات ظلفکرنین بھی عدالت پہنچے تھے سرکاری وکیل اور شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں عام امام اور گواہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور وکلا اور معزز جج صاحب کمرہ عدالت پہنچے اور سماج شروع ہوئی تو اس دوران آزم خان سابق سیکرٹری وزیر آدم سے جرہ شروع ہوئی تو اس دوران شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی گسے میں آگئے انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا اور معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے معزز جج نے کاروائی کو کچھ دیر کے لیے موخر کر دیا ہے ابھی وہاں پر سائفر کیس کی کاروائی جو ہے موخر ہے وہ اس لیے موخر ہے کہ وہاں کا محول جو ہے وہ ناسات ہو چکا تھا کیونکہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی گسے میں آگئے اور انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا جی جی ٹھیک ہے میاں شاہد آپ کا شکریہ آپ نے اگاہ کیا